تیری قیاد میں اعتماد کے حوالے سے پارٹی کا اور اتحادیوں کا موقع آپ کے سامنے پیش کیا یقیناً آج کے دن کے مناظبت سے میں صرف اور صرف یہ کہنا مناظب سمجھتا ہوں کہ جس طرح بلوچستان ڈیولپمنٹ کے ایک ٹریک پہ چل رہا تھا اور بد بختانہ سردارن صاحب کی جرگب پروگرام میں وہ پروگرام میں آپ سب دوستوں نے سنا ہوگا کہ اس حکومت کو جو جام صاحب کی قیادت میں کولیشن حکومت تھی یعنی پیسوں کے انویسٹمنٹ کے بلب ہوتی ہے جس طرح سے گرائے گیا اور یہ آج اس حد میں اعتماد کو جس طرح جام صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ زہورجان جیسے بائی بھی کڑے تشریف فرما ہے کہ جس کے پاس پی انڈی کی وزارت تھی جو کچھ اس وقت سامنے لائے جا رہا ہے وہ ذاتی مفادات کے لئے نہیں ہے وہ حکومت کے لئے نہیں ہے وہ کرسی کے لئے نہیں ہے اور ایون جام صاحب نے خود آپ کے سامنے یہاں تک بھی کہا کہ شاید نیکسٹ اس ریس میں میں خود شامل بھی نہ ہو لیکن جس ٹریک پہ بلوچستان کو ڈالا گیا ہے کرپشن کی انتہا ہے مالی بدونوانیا ہے یعنی یہاں تک کہ نائب کاسٹ کے پوسٹوں پہ بھی اگر پیسوں کی بولی لگ جائے اور ٹنڈر وغیرہ یہ تو عام سی بات بن گئی ہے جہاں جس کسی سے بھی آپ پوچھے تو جس کے ہاتھ میں پیسے ہو جیب میں پیسے ہو کچھ بھی کر سکتا ہے جو میرٹ پہ ہو جو کوشش اور جدوجہد کے ذریعے سے کہیں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے لئے تمام کے تمام راستے بند ہیں اور یہ بات میں بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ آج بھی ایک تو حکومت کو گراتے ہوئے جو طریقے کار اپنایا گیا وہ انتہائی نامناسب وہ انتہائی غیر اخلاقی اور ہمارے روایات واقع دار سے ہٹ کے ایک روایہ اپنایا گیا تھا کہ آپ حکومت کو پیسوں کے بل بوتے چند تکداروں کے ذریعے گرا دے اور آج بھی ہمیں شنین میں آ رہا ہے کہ پیسوں کا استعمال ہو رہا ہے اور لوگوں کو آفرز ہو رہی ہے کرو میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ڈیرہ بکٹی میں حیزے سے لوگ مر رہے ہیں ایک عام سی بیماری ہے یہ پیسے جو یہاں پہ منتخب باعزت پارلمنٹیرین کے اوپر استعمال ہونے کی کوشش کی جارہی ہے تو کیوں نہ یہ پیسے ہم ڈیرہ بکٹی میں اس علاج مالجے کے لئے استعمال ملائے کہ وہاں کے ایک انسان کی زندگی بچ جائے یہ پیسے یا جو کل حکومت کو گرانے کے لئے استعمال ہوئے تھے اور یا آج حکومت کو بچانے کے لئے استعمال میں لائے جا رہا ہے کیوں نہ یہ پیسے ہم شہرانی جوک کوئے سلیمان کے اس وقت تک جلتی ہوئی اس آگ کو بجانے میں استعمال میں لے آئے یعنی کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے جہاں صاحب نے کہا کہ اگر تیرے کے عدم اعتماد کی یہ موشن سامنے نہ آتی تو شاید آپ کا یہ سیم صاحب کو اٹھا میں ہوتے بھی نہیں یعنی ایک ایسی حکومت جس صبح کے اندر لوگ حیزے جیسے معمولی بیماریوں سے مر رہے ہو جس صبح میں ہزاروں اکڑ پر محیط آپ کے جنگلات جل رہے ہو اس کا کوئی حساس نہ ہو اور جب تیری کے عدم اعتماد ٹیبل ہوتی ہے تو وہ امان سے جہاز میں اٹھ کے بیٹھ کے آ کے اور یہاں پہ پھر لوگوں کے پیچھے منتخب پارلیمنٹیرینز کے پیچھے ٹکہ داروں کو لگا کے اور یہ کوشش کر لیں کہ اس کا اعتماد اپنی پارٹی سے اس کا اعتماد بلوجستان کے عوام سے خرید کے اپنے مفادات اور اپنے اقتدار کے لئے استعمال ملائے مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی تبدیلی وفاقی سطح پہ آئی جام صاحب نے کہا کہ ہمارے وہ قداور جمعاتیں خصوصاً جو وفاق میں متحدہ پوزشن کے نام سے ہے یا پی ڈیم کے نام سے ہے اپنے کمنٹمنٹ کے مطابق بلوجستان عوامی پارٹی کے اس چار اوٹوں کے مقابلے میں جو کمنٹمنٹ ہوا تھا یعنی ایک بات میں یہاں پہ کہوں اکثر اور بیچتر ہم بلوجستان عوامی پارٹی کو پولیٹیکلی اس لحاظ سے ایک قداور ایک کمنٹمنٹ کی جمعات بد بختانہ یہ میں کہوں نہیں سمجھ دیتے لیکن ایک کمنٹمنٹ انہوں نے کیا ہر ایک چیز ان کے آگے آویلیبل تھی اس حکومت کو ختم کرنے کے لئے لیکن پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن اور پیڈیم کا ساتھ دے کر اور یہ کمنٹمنٹ بھی نہیں لیا کہ ہمیں گورنرشپ چاہے ہمیں وفاق میں وزارتیں چاہے ہمیں اوپورٹ پولیے چاہے صرف اور صرف یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ بلوجستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے وہ تباہی کا ٹریک ہے وہ بربادی کا ٹریک ہے خدا رہا کل کے بلوجستان کی حکومت کی تبدیلی میں وہ بھی اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ سب ہمارے حق میں فیصلہ کر لیں تبدیلی لے آئے مشاورت سے لے آئے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ جو ہے اس کے اندر جتنی بھی جمعاتے ہیں جس کا بلوجستان میں سٹیک ہے اس پارلیمنٹ میں سٹیک ہے وہ اپنے اس کمنٹمنٹ کو ضرور پورا کرے گی اور بلوجستان کو ایک صحیح ٹریک پہ ڈالنے کی اپنی بدپور کوشش کریں گے